امیلے راجوری افتقار احمد نے اسیمیلی حلقہ راجوری کے ایک پنچائد چڑھان میں عوامی دربار کا انحقاد کیا آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ امیلے راجوری افتقار احمد اور ان کے خمرہ دگر لوگ جو ہے وہ کس طرح سے ایک نالے کو جو ہے وہ پار کر رہے ہیں حالانکہ اس نالے پر پل کی تعمیر کو لے کر لوگوں نے کئی بار انتظامیہ سے اور سرکار کے نمائندوں سے بات چیت کی تاکہ ان کو یہ سہلیات دستیاب ہو سکے لیکن آج تک یہاں پر پل تعمیر نہ ہو سکا امیلے راجوری بھی آج اسی گرس سے جو ہے اس پنچائد میں عوامی دربار کے حوالے سے گئے تاکہ وہ اس نالے کے اوپر پل کی تعمیر کو جلد سے جلد یقینی بنا سکیں امیلے راجوری افتقار احمد نے پنچائد چڑھان میں دو الگ الگ مقامات پر لوگوں سے ملاقاتیں کی یا یوں کہیں کہ عوامی دربار کا انحقات کیا اس موقع پر سابقہ بلاک ڈیولیمنٹ چیئر پرسن دربار چودری سابقہ سیشن جج زبیر احمد رضا و دگر کانگرسی لیڈران اور مقامی لوگوں کے ہمراہ امیلے راجوری نے جڑھان کے دو مختلف مقامات پر لوگوں سے ملاقاتیں کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو پھر ہمارے لیے دکت ہوتی ہے کیونکہ اگر میں نے آپ کی روڑ دے دی تو یہاں سنکاری والے گاجے باجے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھنے آ جائے ہوئے ہیں کہ کیا پتہ ہمارا کوئی حق کی طرح تو نہیں ٹرانسفر ہونے والا ہے کیونکہ آپ کے کچھ سانجا مسئلہ مسائل ہے سامنے آمنے کی لڑائی ہے اب پول ہے اور بڑے سارے مسئلے ہیں کل ہم جب اس دن آئے تھے تو یہاں ہم پہلے ہماری میٹنگ چڑھان میں تھی اور اس کے بعد فروالا میں لیکن آج جیسے ہم اتن سے شاعت آئے تھے لیکن اس دن ہم یہاں سے گھوم کے وایا کھانڈلی بریج گھوم کے وہ گئے تھے تو اسی دن میرے دیان میں یہ بات تھی کہ یہ پول کی کنیکٹیویٹی بہت ضروری ہے تو میں ابھی میں نے آتی پار بھی میں نے فروالا میں بھی یہ بات کہی کہ اس کو میں دیکھوں گا کہ ہم کہاں اس کو ارجسٹ کریں اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ خالی میری انونسمنٹ سے تو نہیں ہونا اس کو کس پروجیکٹ میں ڈالے کیسے افرابل رہنا ہے کیونکہ اس کے لیے پول کے لیے ایک سپیشن ایک اچھا ایمان چاہیے ہوتا ہے لیکن برحال جو میں نے کمیٹمنٹ کی ہے وہ میں پورا کروں گا آپ نے آئیس کینڈری کی بات کی آئیس کیس کی تو وہ میں پہلے ہی وہاں آپ کو کلیر کر کے آیا ہوں کہ اگر اگر اس میں الیجیبیلٹی میں کچھ بھی ہوا کہ بھئی کتنے سکول کیا چاہیے تو سب سے پہلے پریارٹی میں آپ کو چڑھانکت ہوں گا یہ میرا آپ سے بات ہے آپ کافی گیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج تو آغاز ہے آج میں صرف شکریہ دا کر رہا ہوں کیونکہ کام پانچ سال تک چلتے رہے ہیں کام کے لیے میں بھی آپ کے بیچ میں آؤں گا ہمارے ساتھی بھی سارے آپ کے بیچ میں آئیں گے آپ بھی میرے پاس آتے جائیں گے لیکن جو آپ نے پیار دیا جو آپ نے ووٹ دیا جو آپ نے ہم پہ احسان دیا ایک ووٹ کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا آپ نے تو جولییں بر بر کے سندوقڑییں بر بر کے مجھے ووٹ دیا اور اتنا پرشر ہونے کے بعد بھی آپ نے ووٹ دیا اس کے لیے میں آج دل سے شکریہ دا کرنے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کی ووٹ میرے پاس امانت ہے اور اس میں میں کبھی خیانت نہیں کروں گا اور آپ کے عزت آپ کے وقار کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں ہوگا اور آپ کے جو کام ہیں وہ بھی ہوں گے آپ نے مجھے بہت بہت پیار دیا اس کے لیے بہت